بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد ارشد کھوکر رحمانی نیوز ایسٹی کی جانب سے پروگرام فلم اسطارے لے کر ہمارے آج کی اسٹار ہیں آلیہ بیگم آلیہ کے بارے مشہور ہے کہ ایک شش آلیہ کو لے کر سٹوڈیو پہنچا اور ڈیکٹر صاحب کی منت سماجت کی کہ اس لڑکی کو کام دیں ہدایتکار نے آلیہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا یہ لڑکی کبھی ہیرون نہیں بن سکتی اس نے کہوں کیونکہ آلیہ کا رنگ ساملا سلونا اور شکل بھی درمینی تھی یہی وجہ ہے کہ ہدایتکار نے اس کو ددکار دیا لیکن خدا کی کرنی کہ وہی لڑکی جس کو سوڈیو سے ددکار کا نکالا گیا تھا جس کو کہا گیا تھا کہ اس لڑکی میں اداکاری کے جراسیم کا فقدان ہے اور یہ لڑکی اس قابل نہیں کہ اسے چانس دیا جائے روایتی اسروں جمال درمینی شکل و صورت یہ لڑکی جس کے خد و خال اور اوٹ لوک بھی درمینی تھی اس نے اپنے کام لگن اور سچل اداکاری سے وہ مقبولیت حاصل کی جس کی مثال نہیں ملتی عزت شہرت دولت یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہیں آلیہ کے علاوہ ہمارے اداکار رنگیلا اور سلطانہی نے بھی عام سی رنگت اور نارمل شکل و صورت کے ساتھ وہ مقام حاصل کیا جس کی مثال نہ ممکن ہے انڈین پرائیم منسٹر نرندر سنگھ مودی اگر چائے والے کھوکے سے پرائیم منسٹر بند سکتے ہیں عمران خان ایک عام سے خاندان تھے انٹرنیشنل کرکٹر اور اس کے بعد وزیراعظم پاکستان بن سکتے ہیں تو رنگیلا سلطان راہی آلیہ وغیرہ درمیانے شکل کے ہونے کے ہوتے ہوئے کیوں سپرسٹار نہیں بن سکتے بہر اصل موضوع کی طرف آتے ہیں آلیہ نے جب فلم نسٹری میں ایک قدم رکھا تو فلموں میں اداکاری ڈانس اور موسیق کو خاص حمیت دی جاتی تھی یعنی موسیقی اور اداکاری اپنے اروج پر تھی لیکن ڈانس کے حوالے سے فلموں میں کوئی آلہ پائے کی اداکارہ نہیں تھی ایمی می والا اور پنا وغیرہ ڈل چکی تھی جنہیں ڈانس کی ملکہ کہا جاتا تھا وہ ڈل چکی تھی ان کے بعد ڈانس کا شعب میں ایک خلا پیدا ہو چکا تھا لیکن پھر فریدہ چھم چھم نگور آلیہ کی صورت میں وہ ستارے چمکے جہوں نے اجرتے ہوئی فلموں میں روشنی بکشی فریدہ چھم چھم نگور کی نسبت آلیہ کے چہرے کا حسن اداکارہ کے جراسیم کچھ زیادہ تھے یہی وجہ تھی جس کی بناور آلیہ ان ڈانسروں کی صف سے نکل کر ہیروں کی صف میں شامل ہو گئیں پاکستان فنسٹری میں آلیہ کا شمار بہترین ڈانسروں میں ہوتا ہے کیونکہ آلیہ کے ڈانس کی وجہ سے ڈیروں گانے عمر ہو گئے حدیعتکار حیثیت جوہد کی روٹی کا ایک گانا گل ذرف دی نہیں رکھ سار دی نہیں اس گانے پر چار ڈانسر تھیں لیکن جب آلیہ سکرین پر نمدر ہوتی ہیں تو حال کھڑے وقت تعلیمہ بجانا شروع کہا دیتا ہے یہ تھی آلیہ کے مقبولیت اسی طرح فلم نئی لیلہ نیا مجنو میں ایک گانا تھا دل دل سے ملے پھول کھلے پیار ملا ہے آئی گڑی بہار کے دلدار ملا ہے مالا کی آواز میں یہ گانا نگو اور آلیہ پرکٹرائز ہوا آلیہ نے کمال کیا سچ ہے کہ نگو بھی پیچھے نہ رہی کمال کا یقیت تھا آلیہ میں فرقارانہ سلائج دیں کوٹ کوٹ کا بری ہوتی ہیں اور وہ ہر قسم کا کرتا ہے چاہے شوک چنچل کا ہو دوشیزہ کا ہو بے بس مجبور بہن کا ہو یا پھر نکام آشقہ کا وہ خوبی کرتی تھی اگر کردار کسی دمار کا ہو تو وہ اسے پکٹرائز کو آتے ہوئے اپنے جسم کے اعضاء کا استعمال آنکھوں میں حاصل ہیے ہوئے ایسی فنی محرد سے کرتی ہیں کہ حال بیٹھ ہوئے فلم بینوں کے راؤنٹے کھڑے ہو جاتے تھے جیسے شباز کرے پرواز جانے راز دلاندے جیوندے رہتے لال کلندر آن ملیں گے حسینی لال کلندر نبیدی آل کلندر میرے گم خار بہت اچھی یہ مطلب ہے نا تھی پھر اس طرح دیرانی ماند ماما آسو بلہ بلہ چیمپین وغیرہ ایسی فن میں ہیں جو آلیہ کی دمالوں کی وجہ سے پسند کی گئیں آلیہ کے فلمی سفر میں پاگل کا کردار بڑی اہمیت رکھتا ہے اس نے جو کردار ظلم دا بدلہ میں کر دیا وہ کوئی نہ کر سکتا ہے نہ کر سکا نہ کرے گا حالانکہ نامور ہیرون سبیہ خانم نے فلم ناجی میں پاگل کا رول کیا بہت بڑی اداکارہ شبنم نے فلم چندہ میں پاگل کا رول کیا فردوس جا جی صفیہ اول کی ہیرون نے عشق دیوانہ میں پگلی کا رول کیا سنگیتہ نے جٹ ماجیدہ میں پاگل لڑکی کا رول کیا لیکن آلیہ کے سامنے کے سب رول بکار آلیہ کا رول جو ہے وہ ان سب کو پیچھے چھوڑ گیا یعنی آلیہ لیڈ لیکن سب ہیروں سے بہت بڑا رول تھا جب وہ کہتی ہیں فلم دمدہ بدلہ میں جو بھی ہوگی سیہ لماں گی موت کے نال بھی کھیہ لماں گی کیا بات دی پھر رج رج کے تمالا پاما دل دے چاہ اجلاوہ نویلیان دے مان ٹوٹ گئے پھر گانا تھا اتھرے گرور والا نشہ آج لیا گیا ٹوٹ گیا نے مان سارے نچنا میں پیا گیا پھر وہ مولا جات میں جب کہتی ہیں وے اجزال ماں میں نچاں گی ضرور تو فلم فل اروج پر شروع آغاز سے ہی فلم جوپن پر اٹھی ہے آلیہ نے وہ ایسے سین تھے کمال کے سین تھے وہ حدیاتکار احمد اکرم کی اکرم کی تیرے عشق نچایا اس میں آلیہ نے سامپ گلے میں ڈالکانے گانا چھتی بوڑی میں طبیبہ نیتے میں مر گئی پکچرائز کروایا ایسا گانا ایسی اداکاری آلیہ ذرا پریشان نہیں سامپ سے انہوں نے پکچرائز کروا حالانکہ بڑی بڑی انہیں یہ گانا دیکھنے کی سکت ہرنوں کی نسبے بہن اور طوائف کے کردار قدرے زیادہ کیے جیسے طوائف کے کردار میں گول بگولی انتقام چانویر سسی پنوں دنیا پیسے دی یملہ جٹ ویر پیارا خزانچی وغیرہ اور بہن کے کرداروں والی فیلم ہے بشیرہ بشیرہ میں سلطان کے بہن بنی ایسی بنی کہ اس کا لیبل لگیا مور لگی ٹھپ لگ گئی کہ یہ بہن کے کردار ہی کرے گی یوسف خان کے ساتھ علیہ نے دس فلموں میں بہن کا کردار ادا کیا جیسے بدلہ دیز میرا جیداران دا بابا غیرت دا نشان وغیرہ دولت غیرت اور چانویر میں علیہ حبیب کی بہن بنی عشق دوانہ میں کیفی کی بہن بنی دامن اور چنگاری میں زیبہ کی بہن بنی یعنی کہ بہن والی فلموں کی لائن جی رو ہو گئی علیہ کا ایک اور کردار جو پاکستان فلم ڈسٹری میں سب سے نمائع ہے وہ عزت لٹانی کا ہے یہ کردار ایسی بولی بالی اور مسئول لڑکی کا ہوتا تھا جو ویلن کی باتوں اور بہکاوے میں آ کر اپنی عزت گواں بیٹھتی ہے اور یہی کردار فلم کی ہائی لائٹ ہوتا تھا یعنی پوری فلم کا محور علیہ ہوتی تھی ایسی فلموں میں اندلیب جنڈرمین نکے اندیان دا پیار دامن اور چنگاری میری ترتی میرا پیار ظلم دا بدلہ وغیرہ علیہ نے اپنے دور میں سب ہی ہیرود کے ساتھ کام کیا لیکن سب سے زیادہ وہ اکباس کی ہیرون بنی تیس کے اوپر دونوں کی اکٹی فلم میں ہیں اس کے بعد یوسف خان کے ساتھ بھی بیس کے قریب علیہ اور یوسف خان فلم میں ہیں کیفی کے ساتھ کیفی کی ہیرون بنی تنجیم مسن کی ہیرون بنی سلطان راہ کی ہیرون بنی لالا صدیر کی ہیرون بنی یا افسر خان کی ہیرون بنی یعنی سب ہی ہیرون کی تقریباً وہ ہیرون بنی علیہ نے لگ بات دوست کے قریب پنجابی اور اردی فلموں میں کام کیا یونگ ڈو اول کردار کرنے کے لیے دوبارہ آئیں لیکن بہار نغمہ رہیلہ آگا نے ان کے پیر نہ جم لے دیئے کیونکہ بہار یڑیاں اٹھا اٹھا کر بولتی تھی رہیلہ آگا نے اپنا والے میں اتنا انچا کیا ہوا تھا کہ اس کی آواز کو چھونا کسی کے بس کی بات نہ تھی نغمہ بھی چھائی ہوئی تھی لہٰذا تین چار فلموں کارا گجر سوہگن وغیرہ کے بعد علیہ گر بیٹھ گئیں علیہ نے اپنے عروض کے دور میں عدیتکار الطاف سین سے شادی کی لیکن یہ شادی علی زیب سبیہ سنتوش روبن گوش اور شبنم کی طرح کامیاب نہ ہوئی بلکہ موسن خان رینہ رائے نور جہاں اجاز ڈاکٹر انور رابیہ رانے کی طرح طلاق پر ختم ہوئی سنے ہیں علیہ بیگم آج کل چکوال میں نئے شوہر کے ساتھ گریلو زندگی بسر کر رہی ہیں ہماری دعا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں خوش رہیں اب آتے ہیں آلیہ پر پکچرائز گانوں کی ایک لمبی لائن ہے چند مشہور گانوں کا ذکر کرتے ہیں ایک گانا تھا آلیہ کا فلم دیرہ نکا جو ہمارے اس وقت کے صدر جنہ یعیہ خان کو بہت پسند تھا اور انہوں نے رات اڑائی بجے کہ قریب حکم دیا کہ یہ گانا یہ کسر لے کر آؤ میں نے یہ گانا سننا ہے میری چیچی دا چھلا ماہی لا لیا کال جا کے شکیت ناما کی پھر ایک سی فلم کا یہ گانا تھا پٹھے سی دے بودے واگے شہری بابو لنگ دا سدھی سادھی کوری دا دل منگ دا یہ بھی بڑا پپلر ہوا پتلی چھمک جہی مٹیار میرے ہانیاں یہ بھی دیران کے گانا تھا یہ بھی میرا ماہی میرے پاک جگا منہ آگیا منوحیر بنا منہ آگیا وحید ماہ کے ساتھ یہ مستانہ ماہی فلم کا یہ بھی سجن کمرہ فلم کا آلیا اور وحید ماہ پر گانا تھا میں پل پل تینوں پیار کرا تو قدم قدم دھکرانا ہے یہ بھی بہت بڑا گانا تھا آلیا پر پکچائز ہوا تیرے پیار بلائی وے باب ہوا اکبر دیسن یہ بھی آلیا کا بڑا مشہور گانا ہے سجن مولو پچھائی پیار دا میں کملی ہوئی فلم پتردہ پیار کا اکبال سادھ ہوتے ہیں یہ بھی بہت پاپلر ہوا بہت پسند کیا گیا یہ گانا اپنے دور میں پاگل نہیں ہو جیلے سچا پیار کے دے حضر کر دینے یہ یاد جس پنجاب دے فلم کا گانا تھا پھر سہیہ میں تیری نوکرہ غیرت قانون میں یہ یوسف خان کے ساتھ گانا ہوتا ہے میں دے پیار دلوں سے کیتا پاہ میں دل نہیں تھوڑے توڑ کے دل نوں ٹھوڑ چلے ہیں جی میں کوگوکوڑے یہ بھی غیرت قانون فلم کا یہ گانا تھا ہائے ہائے لوکوڑ چور جے بلہ میرا چور جے آسو میرا چور جے یہ آسو بھی لکھا کہنا تھا مک گئے انہیں ہنجون نہیں ہو مک دیئے ڈیگ ہوئے ویہر یا نہ ہوئی تے انہوں آن دی طفیق ہوئے یہ بھی آسو بھی لکھا کہنا تھا مائیہ جے میں کبوتری ہوا تیرے پچھے پچھے اٹھ دی آما جیڑی چھاں میں آنکے بمیں اس روکتے آل نہ پاما عشق میرا ناں کا یہ گیت آلیہ پر دیکھنے مارا گیت ہے پھر تیرے پیارا مجھ میری تقدیر سونے ہیں یہ بھی عشق میرا عشق میرا ناں کا گانا ہے میں کنے فلم تھی ہائے 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 میرے ساتھ تکھے ہوئے یہ فلم انسانک تماشا کا یہ گیت نئے ہیرو ساتھ ہوتے ہیں دو دل اکمیت ہو جانگے یہ بھی آلیہ پچھے وے بے قدرے مردو چنگیاں قدرہ پیاردیاں پاندے اسی ملین نے ترستی جرین دے تو اسی ملین نے ہی آن دے ہو جنگو فلم کا یہ نور جہاں کے بعد میں یہ بھی بہت بڑا گانا ہے آج دلی وے جو وجہ انڈھنکے فلم دیز میرا جیدانہ کا یہ بڑا تیز فاس کانا نسیم بیگم کی آواز میں تھا پھر ایک فلم ماں ستکے کا گانا تھا یوسف کا ساتھ ہوتے ہیں جہاں سجن سامنے آن پجیبا چھنک دیاں بہت کمار ڈانس کیا ہے کگرہ علیہ نے پہنے ہوتا ہے پھر گانا تھا کنڈلان دے والا والیا تیرے نال پیار پالیا فلم غیرت کا یہ گانا ستان رہی ساتھ ہوتے ہیں تو میرا بیلی میں تیری سجنہ راجرہ نچان کی میں نہیں اتھکنا ٹیکسی ڈرائیور کا یہ گانا تھا پھر لوکو جوانی بڑا تنگ کر دی ایک تی پنجاب دے کا یہ گانا علیہ پر پر پیارز ہوا پھر تو ملیں قدی قدی سبب کیے میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتی فلم انتقام کا یہ گانا تھا میں اللر پنجاب دی مئیہ گبرو پاکستان تھا فلم رابطی شان کا یہ کی تھا جی میں آج چلیا تو دل میرا توڑ گئے اس طرح دل لوکی وے کھڑھونے میں نہیں توڑ دے ناجو کا یہ گانا بہت چلا علیہ اجاز نے سہرے باندے ہوتے ہیں اور علیہ پر یہ گانا پکٹرائز ہوا ہائے نیکنڈا چھپ گیا آسیا کے ساتھ علیہ کا یہ فلم غلام کا گانا دیکھنے والا ہے تو ہی چلا وے میں ہی چلی غلام فلم کا گانا ہے تیرا بابل صدقے تیرے تیرا چانن ویڑے نہیں کرما والیے نہیں پاگاں والیے بابل صدقے تیرے فلم کا یہ گیت تھا ایک دفعہ علیہ پر پکٹرائز ہوا اور ایک دفعہ سلطانہ بہت بڑا گیت تھا میدیہ سنو نو جانے سے گیا چند چندے سامنے آگیا میں دمہ دو صدقے جاما سونیوں عید مبارک یہ بھی پگڑی سماجرہ گانا فرداؤس اور علیہ پر پکٹرائز ہوا بہت پسند کیا گیا آج بھی پسند کیا جاتا ہے پینٹ ماں پہ آنگا پانیاں پانیاں تمہار میں میں نو ڈگ ڈگ نو سنبھال کڑی گئے یہ بھی بدلہ فلم کا گانا سلونی ساتھ ہوتی ہیں وے سونیاں وے تینو کی بڑنیاں مہاں ستکے گیا گیا گانا سٹوڈیو کے باہر لوگ جمع ہوتے ہیں بہت اچھا گانا ہے ادھی راتوں ٹال گئی بھئی رات وے بھئی مانا تو حالی تک جاگنا ہے چانجر آج کچھ کہن دیئے خانچہ جا فلم کے یہ گیت ہے بہت شاندہ گیت ہے پنجابن ٹھیٹ ماہیا مہینہ جیٹ ماہیا پانی آ گیا پراندے ہیٹ ماہیا فلم بڑا شیر کا یہ گانا ایک دفعہ رجی نوار پر ایک دفعہ آلیا پر جوڑا کھول کے ہواج میں کہا کھول کے سسی کنوں کا یہ بھی گانا آلیا پر مالا کے آواز میں کمال گیت تھا یہ میرے دل دی تک تک بڑا شور پاوے خونی فلم کا یہ گانا کوسنوہ گانا ہے یہ بھی بہت اچھا گانا ہے اٹھوے منا تینوں ناج نے چاہوا دنیا پیسے جگہ یہ بھی بڑا پسند کیا گیا ایک باری ہس کے تک بائیا میں ونڈا یہ بھی فلم کا بہت بڑا گانا تھا یہ بھی بڑے تکھے مزاج سونے یار دے آلیا پر بیچ مارگیت پکچراز دوئے وقت کم ہے اتنے ہی کہانے میں بتا سکتا ہوں برحال آئندہ ہفتے نئے سٹار کے ساتھ آزر ہوں گے خدا حافظ